چار سال کے اندر مجھے بتائیں ان کے حالات میں محادثہ پنجاب میں یہ بٹے ہوئے ایک سکول ٹیچٹ پر چھوئی تھی تو آپ کا کہنا یہ علی بھئی کہ امیران خان صاحب نے جس طرح انہوں نے زد کی کہ آپ اقتدار چھوڑیں آپ ان کی وجہ سے اقتدار نہیں چھوڑیں ورنہ پہلے یہ کنسیسس تھا کہ ہم ان کو نکال کے اور الیکشن میں چلے جائیں یہی کہہ رہے ہیں نا آپ صاحب برے کے بات کو شامدید جہاں مسلم لیگ نون میں سے بہت سارے لوگ اس بات کے حامی تھے کہ ہمیں اس حکومت کو سنبھالنا بھی چاہیے اور ہمیں اس حکومت کو چلانا بھی چاہیے وہیں مسلم لیگ نون کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز شریف صاحبہ وہ کیا کہتی تھی سنوائے تھے رائیڈ علی گور بلوت صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے اس لیے کرنے پڑھ رہے ہیں چونکہ عمران خان ملک کا بیڑا گھر کر کے گئے مان لیا کہ جی بیڑا گھر کر کے گئے تو آپ ہی کی پارٹی میں سے آواز داری ہے نا کہ آپ یہ ٹوکرا مت رکھیں اپنے سار پر الیکشن میں چلے جائیں ایک طرف کہتے ہیں حکومت بھی کرنی ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان بیڑا گھر کر گیا یہ بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا میں میری کچھ شوگی تو میں آپ کی بات کا سنگیتہ جواہت ہوں پیتھے مطلب ہے کوئی اگر ایک دوسرے کے موقع سے گنوانے لگے پھر اس پہ تو مقاری صاحب سنگا برداشت نہیں کرتے یہ کے بات یہ کہ آپ نے بلکل بڑی ٹھیک بات کی اور میں چاہوں گا کہ آپ کے چینل اور آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ ہمارا بیان بھی حوام پرکمان کے باعث کروڑا ہے ہم بلکل ہماری پارٹی میں یہ رائے پائی جا کی تھی کہ ہمیں عمران خان کا گن سار کو اٹھانا کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے ایک فریش منڈر کے لیے باہم کے پاس پرکمان کا مردین صاحبہ کا یہ بلکل ان کا موقع تھا پارٹی کے اندر دیر آئے تھی لیکن جس وقت اور اس کا واحد حال تھا دائر ان کو اتارنے کے لیے کوئی آئینی اور جگہوری طریقہ وہ پھر وہی تھا کہ ہم ان کو پہلے عدم اعتماد کرتے ہیں لیکن یوں ہی ہم نے عدم اعتماد کیا تو پھر خان صاحب نے پسٹل ہمارے ساتھ میں راکھ دیا کہ نئے جناب ان کو نکالو ہم ان کی دکٹیشن کی وجہ سے ہم ان کی دھونس کی وجہ سے ہم ان کی نجائز دھونس کی وجہ سے ہم نے اس چیلنگ کو اپس کرنے کا فیصلہ کیا ہمیں پر ہم نے اس چیلنگ کو تشلیم کیا ہے ہاں سال میں وہ عوام دیکھ رہے ہیں غیر ہے جب تینور پورا ہوگا ہم نے بھی عوام میں جانا ہے انہوں نے بھی عوام میں جانا ہے اس کا فیصلہ عوام کر دیں گے کہ ہم نے پچھلے تیرہ سے لیکر اٹھارہ تک ہم نے کیا کیا تھا اور اس ایک سال میں کیا پروفارمنس بھی اور کن حالات میں ہمیں ملک ہم نے ان کو کس طرح سے سوار کی ملک دیا تھا اور انہیں نے کس طرح سے بیڑا غرق کر کے ہمارے ملک میں جس میں کہ آٹھا چینی گھید دوائیاں بیسٹ چینے جو ہیں چار سال کے اندر مجھے بتائیں ان کے حالات میں محادثہ پنجاب میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سکول ٹیچر برچنی کیا تو آپ کا کہنا ہے یہ علی بھئی کہ عمران خان صاحب نے جس طرح انہوں نے زد کی کہ آپ اقتدار چھوڑیں آپ ان کی وجہ سے اقتدار نہیں چھوڑیں ورنہ پہلے یہ کنسنسس تھا کہ ہم ان کو نکال کے اور الیکشن میں چلے جائیں گے یہی کہہ رہے ہیں نا آپ صاحب بلکل بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان کی رائے پائی جاتی کہ ایک ایک مکتور فکر یہ کہتا تھا ہماری پارٹی میں کہ ہمیں نہیں مطلب ہے کہ اگر حکومت ملے تو ہمیں کچھ ڈیلیور کرنا چاہیے لیکن جس وقت خان صاحب نے طفانے بتمیزی برپا کرتی گیا اور اس میں دیکھنا ہمارے اتحادی بھی شامل ہے ان کی بھی رائے تھی کہ ہمیں فعال پورا کرنا چاہیے جو بات اتنی ہو رہا ہے گوھر بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات کرنا ہوں گوھر بھائی گوھر بھائی اگر آپ کی اجازت ہو میں سوال ہو نہیں وہ ناراض ہو جانا ہے بھائی ہے میرے ناراض ہو جاتے ہیں تو میں ناراض ہی کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے بات ان لوگوں نے کیا آپ جا کے آج سٹرک مارکٹ کا حال دیکھ لیں ابھی نادیہ بی بی نے جو بات کی انفلیشن تیرہ پرسنٹ سے سترہ پرسنٹ پہ ہو گئی ڈالر آپ دیکھیں ہم کام پہ چھوڑ گئے گئے تھا دو سو پانچ کو کراس کر گئے پھر آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے پچپن لاک جوب کرییشن جو جوب پوزیشنز کرییٹ کی ہم نے اور اس کے اندر آج بھی جا گیا اور اس کے اندر صرف گورنمنٹ نہیں ہے یہ یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے کیونکہ جو ہم لوگوں نے انسینٹیوز دیئے ٹیکسٹائل کو اور لارڈ سکیل منفیکسرنگ کو جو ہماری تقریباً کوئی سات اشاریہ پچیس فیصد بڑھ لئی تھی تو اس کے اندر جوبز کرییٹ ہوئے بھی پرابلم کہاں پہ آیا تھا کہ ان لوگوں نے پچھلے پینتیس سالوں میں اداروں کا بیڑا گھرک کیا ٹیفٹا کا اسی طریقے جتے سکلڈ ڈیویلپمنٹ انسیچوٹ تھے ان لوگوں نے انویسمنٹ نہیں کی ان لوگوں نے اپنی منمانی کے بندے بھرتی کیے پیسے لے کے لوگوں کو بھرتی کیا اور یہ فیکٹس ہے جو دنیا بتاتی ہے ہمیں تو اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ ان کی ڈیگریڈیشن ہوئی تو سکلڈ ڈیویلپمنٹ تو ہو نہیں سکی ابھی جو فیصلہ بات کی میلوں کو سکلڈ لیبر چاہیے ہے وہ سکلڈ لیبر ہے ہی نہیں ہم لوگوں نے ابھی دوبارہ ٹیفٹا وغیرہ میں وہ کورسز نئی شروع کیے پچپن لاکھ نوکریوں کرییٹ نہیں کی جوب پلیشن کی جس کے اندر کئی لوگ اس کے اہل نہیں ہیں کیونکہ سکلڈ نہیں ہیں ہم نے پندرہ لاکھ بندہ اوورسیز بھیجا اور وہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ ذلفکار میرا جھوٹا بھائی ہے وہ اوورسیز کا منسٹر تھا پندرہ لاکھ بندہ ہم لوگوں نے باہر بھیجا یہ ستہ لاکھ نوکریہ بنتی ہیں لیکن ستہ لاکھ نوکریہ بھی کافی نہیں ہیں ہر سال آپ کو تیس لاکھ نوکریہ ہم نے ہر حالت میں پروائیڈ کرنی کرنی ہے جو ہمارا پاپلیشن گروت ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے ہمیں حقیقت بتانی چاہیے کہ تیس لاکھ سے کم نوکریہ ہوں گی تو ہمارے پاس انیمپلائیمنٹ ہوگی وہ فرما رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے کو ہماری پارٹی میں سوچ تھی کہ ہم آپ کو نکال دیا اب ہم الیکشن میں چلے گئے لیکن آپ کے زد کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی پر وہ زد کی بات تو کوئی بھی نہیں ہے ان لوگوں نے ہماری پاپلیرٹی دیکھی ان نے جلسے دیکھے ان نے کہا یہ تو ہم رندے جائیں گے اگر یہ ہم لوگوں نے ابھی الیکشن انناؤنس کیے یہ صرف اور صرف کیونکہ نہ حکومت چلا پا رہے ہیں وہ نوالہ وہ ہے جو نہ نگل پا رہے ہیں نہ تھوپ پا رہے ہیں وہ ابھی ان کو پیٹرل کا جو ان لوگوں نے مہنگل کیا ان نے کیا آپ سب سے پہلے بولا کہ بھائی فوج آئے ہماری مدد کرے ہمیں اشورنسز دے جس کو یہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ لوگ بیچ میں نہ ہیں ابھی ان کو بلا رہے ہیں خود مطلب یہ لوگ تو ڈیموکرسی تو ان میں ہے ہی نہیں لیکن چھوڑیں اس باتوں کو ہم اس باتوں کو ڈسکس نہیں کرتے گندی باتیں وہ ان لوگوں کی وہ جو ہے گند ہے وہ میں نہیں اٹھاتا ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں ہم لوگوں کو مل کے جوب کریشن کی طرف جانا چاہیے اور دیکھیں سرویسز جو بہت بڑی چیز ہے جس کے اندر آئی ٹی وغیرہ سارا ہے آئی ٹی کا پچھلے سال تین عرب کو ہم کروس کر گئے یہ اسی عرب تک جا سکتے ہیں ابھی شباز شریف صاحب نے میری انفرمیشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آئی ٹی منسٹر کو ففتین بلین ڈالرز کا ٹاگٹ دیا ہے بہت اچھا کیا ہے آپ نے تین عرب کون کی بڑی بات ہے ہم نے تین عرب کروس کر لیا تھا یہ لیگل ہے جو انلیگل ہو رہا ہے وہ آٹھ عرب سے کروس کر چکا ہے لیکن وہ انلیگل ہو رہا ہے نا آپ کو بینکنگ چینلز کی کرو کرنا ہے جو دوکیمنٹیڈ ہے وہ تین عرب اسی عرب تک یہ انکریز کر سکتا ہے انڈر دا پریزنٹ پوٹینچل جو ہمارے پاس ہے ہم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور ہم لوگوں نے سب کا دودھ سب چاہتے ہیں کہ ہمارا آئینہ روشن ہو جائے ہم ہیں کیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو فریش سیلیکشن کروائیں جلد از جلد کروائیں یہ جیتے ہیں ہم جیتے ہیں پیپلز پارٹی جیتے ہیں جو جیتے ہیں جو بھی جیتے ہیں وہ جیتے ہیں نادیا صاحبہ آج پھر عمران خان صاحب کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں عمران خان صاحب نے وہی بات دور آئی کہ بھی چھے دن کا ٹائم ہے چھے دن کے بعد پھر میں اگلے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا یعنی آپ سمجھ لیں کہ یکم جون کو آج اٹھائیس ہے یکم جون کو عمران خان صاحب اعلان کر دیں گے کہ وہ دوبارہ کب نکل رہے ہیں ان کو دوبارہ نکلنا چاہیے اب نکلیں گے تو کامیاب ہوں گے یا ان کو اس حکومت کو چلنے دینا چاہیے یہ اپنے بوش تلے خود ہی دب سکتی ہے دیکھیں مجھے تو نہیں بتا کہ وہ اب کتنی تیاری سے نکلیں گے اور وہ تیاری کس کو کہتے ہیں دیکھیں ایک بات بڑی کلیر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے خود بھی ان کے ساتھ ٹریول کیا تھا کہ آل دا ویر وہ نے جو پہلی لانگ مارچ کی وہ پشاورت سے آ رہے تھے اور کے پی کے سے آ رہے تھے تو ظاہر ہے وہاں پہ ان کی گارمنٹ ہے ان کو پوری سپورٹ ہے وہاں کے سی ایم ان کے ساتھ ہے وہاں کے مین لیڈیو شپ آپ کے ساتھ ہی آپ یہاں آگئے بہت بڑا قافلہ بھی لے کر آگئے لیکن ہوا بیسیکلی یہ کہ پنجاب میں آپ کا ہمورک نہیں تھا آپ پنجاب کو ہمیشہ آپ نے حلکہ لیا ہے اور اس دفعہ بھی آپ نے پنجاب کو بھی حلکہ لیا اور آپ نے رانہ سانہ اللہ کو بھی حلکہ لیا تو رانہ سانہ اللہ نے اور ان لوگوں نے اتنی پلاننگ کے ساتھ آپ کے جو تھوڑی بات آپ کی تیاری تو تھی لیکن انہوں نے اس پلاننگ کے آپ کی تحس نحس کر دیا مطلب انہوں نے آپ کو اس طرح سے ان کے اپنے اس کو امپلیمنٹ کیا انہوں نے اپنی آوریس کو کہ آپ کے بندے آپ وہاں سے بندے نہیں نکال پائے رانہ سانہ اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اس دفعہ تو آپ آگئے تھے مطلب آس ٹرائم تو آپ آگئے تھے اگلی دفعہ ہم آپ کو اٹک کا پل بھی کراس نہیں کرنے دیں گے بریک میں جاتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں دو دفعہ پی ڈی ایم نے ریڈ زون میں احتجاج کیا عمران خان صاحب کے دور میں دو دفعہ وہ کون کون سے مواقع تھے اور اس کے مناظر کیا تھے بریک کے بعد آپ کو لگا دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے